سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ڈیویلیوز کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کی ٹیم کے خلاف میکسول اور ڈیویلیوز نے ایسی بلے بازی کری کہ دیکھ کر پنتھ کوہلی کے بھی ہو شڑ گئے تھے لیکن کیسے ڈیویلیوز نے انتی موورس میں پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرنتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کون ایک بہتر کھلاڑی ہے اے بی ڈیویلیوز یا پھر رشہ پنتھ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزار اکیس کا ایک اور کھماسا مقابلہ دلی اور پینگلور کی ٹیم کے پیچ میں اہمداباد کے موٹیرہ کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ چاہے دلی ہو یا پھر آر سی بی پوائنٹ سیبل میں دونوں ہی ٹیمیں ہمیشہ آمنے سامنے رہی ہیں راج آخرکار آئی بیل دوزار اکیس کے ٹونمنٹ کا وہ دن آہی گیا کہ پائیس میں میچ میں پنتھ کی دلی اور کوہلی کی آر سی بی کانٹے کی ٹکر کرنے آمنے سامنے آئی دوستو مقابلے میں ٹاوس جیتا رشہ پنتھ نے ویرات کوہلی ٹاوس ہار گئے اور اپنی پرمپرہ کو برقرار بھی رکھا رشہ پنتھ نے ٹاوس جیتا اور اپنی ٹیم کے لیے پہلے گیندبازی کا فیصلہ چنا اور دوستو پنتھ کا یہی فیصلہ آج موٹیرہ کی پچھ پر بلکل صحیح بھی ثابت ہوتا دکھائی پڑ رہا تھا شروعات سے ہی پاری کے چوتھے ہی اوور میں ویرات کوہلی کا وکٹ گر گیا اور اس کے بعد فارم میں چل رہے دیو دت پڑیکل بھی پانچوے اوور میں آؤٹ ہو گئے تھے ہاں کولی بارہ رن تو وہیں سفترہ رن لگا کر پڑیکل بھی پاویلین لوٹ گئے علاقی اسی بیچ پارٹی دار اور میکسویل کے بیچ میں کچھ پارٹنرشپ دیکھنے کو ملی آج پارٹی دار لہمیں پر لبازی کرتے نظر آئے بائیس گندوں میں اکتیس رن بھی لگا دیئے تھے اور میکسویل بھی ان کا بھربور ساتھ دے رہے تھے دوستو میکسویل نے بھی اپنے کھاتے میں پچیس رن جمع کر لیے تھے دونوں کھلاڑیوں نے لگ بگ پانچ سے چھے اوور تک وکٹ گرنے کے سلسلے کو روک کر رکھ دیا لیکن یہ دونوں کھلاڑی بھی اب پاویلین پہنچ گئے تھے پاری کے نوے اوور میں آؤٹ ہوتے ہی میدان پر ڈیویلیرز کی انٹری ہوئی اور انٹری بھی کچھ ایسی کہ دیکھ کر شاید پنت کی بھی روح کانپ گئی ہوگی دوستو میدان میں آتا ہی آج ڈیویلیرز کا جادو دیکھنے کو ملا ان کے بلے سے چوکے اور چھکوں کی برسات جو ہونے لگی تھی آپ کو بتا دے کہ بڑی چالاکی سے پاری کے پندر میں مور تک تو ڈیویلیرز نے اپنا اصلی طریقے سے بلہ نہیں کھولا انہوں نے اپنے آپ کو پہلے میدان پر سیٹ کر لیا تھا لیکن ڈیویلیرز ابھی 22 گیندوں میں 28 سن لگا کر کریس پر سیٹ ہوئی تھے کہ پارٹی دار آؤٹ ہو گئے اور واشنگٹن سندر بھی کچھ خاص نہیں کر سکے لیکن دوستو ڈیویلیرز تو ڈیویلیرز ہیں ان کو کہاں کسی سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی آؤٹ ہو رہا ہے یا پھر نہیں کریس کے ایک چھوڑ سے جہاں لگا تار وگٹ گر رہے تھے تو وہ دوسرے چھوڑ سے کیول چھکوں کی بارش دیکھنے کو مل رہی تھی ڈیویلیرز نے ایسی تاپر توڑ پہ لے بازی کری دوستو کہ جو ڈیویلیرز 22 گیندوں میں 28 سن پر تھے وہ 35 گیندوں میں ہی اپنا ارد شدک پورا کر چکے تھے لیکن ابھی تو ڈیویلیرز کا اصلی توفان آنا باقی تھا انتیم اوورز میں نیچ کا پلٹنا باقی تھا پاری کے 19 اوور کو تو آویش کھان بڑا بکھو بھی ڈال گئے ماتر نو رن دیئے اور آر سی بی کی ٹیم 148 پر تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ڈیویلیرز بھی کچھ خاص نہیں کر پائیں گے اور دوستو انتیم اوور کو ڈالنے کے لیے سٹوئنیس کو بلائے گیا لیکن شاید یہی پنت کی سب سے بڑی کلتی بنی دوستو اس اوور کی پہلی گیند وائیڈ تھی اگلی گیند پر دو رن ملے لیکن پھر اس کے بعد اگلی تین گیندوں پر بیک ٹو بیک چھکے جڑ دیے ڈیویلیرز نے اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ تین چھکے جڑنے کے بعد ڈیویلیرز نے انتیم گیند پر بھی دو رن نکال لیے تھے اس ایک ہی اوور میں دوستو تین چھکے جڑنے کے بعد ڈیویلیرز نے تیسے رن بنا دیے اور اپنی ٹیم کو ایک سو آر تالیس سے اٹھا کر سیدھا ایک سو اکتر کے سکور پر لے گئے جو کی موٹیرہ کے میدان پر ایک بہت ہی تگڑا فائٹنگ ٹوٹل ہے دوستو یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو ڈیویلیرز کی توفانی پاری کی وجہ سے بیالیس گیندوں میں ڈیویلیرز نے پانچ چھکے جڑ کر تین چوکے کی مدد سے دوستو کے شرائک لیٹ سے ہی پچھتر بنا دیے تھے پرند دوستو آپ سبھی ڈیویلیرز کتنی گھاتک پاری کو دزمے سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کولکاتا کی ٹیم سے بری طریقے سے ہارنے کے بعد ایک بار پھر سے پنجاب کی ٹیم پچھڑ گئی ہے لیکن ہار کے بعد کپتان کیل راہول نے ٹیم پر کیا کہا اور خاص طور پر کرس گیل پر کیا بول گئے راہول وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرندہ اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پنجاب کی ٹیم کس وجہ سے ہاری کیل راہول یا کرس گیل کی وجہ سے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس دن پر دن رومانچک ہوتا جا رہا ہے لیکن پنجاب کی ٹیم پر سے تو پورے بادل ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے اپنی پچھلی جیت کے بعد سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب کی ٹیم سالڈ کمبیک کرے گی کیونکہ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک دھرندر جو موجود ہیں لیکن آج پوری کولکاتا کی ٹیم کے سامنے یہ پورے میچ میں پانی بڑھتی نظر آئی آپ کو بتاتے کہ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں سال دوزار اکیس کا پہلا آئی پیل میچ موٹیرہ کے میدان میں کھیلا گیا امداباد کے میدان میں ہو رہا مقابلہ بہت ہی خاص تھا کیونکہ آئی پیل کا یہ پہلا میچ ہے جو کہ دنیا کے سب سے بڑے میدان میں کھیلا گیا میچ میں ٹاؤس جیتا ایون مورگن نے بڑی چالاکی سے پہلے گیندباسی کا فیصلہ کر لیا اور جیسے ہی دوستو پنجاب کی ٹیم میدان پر پر لباسی کرنے ہوتے تو شروعات تو دھیمی تھی لیکن اس کے بعد ایک کے بعد ایک جھٹکے لگتے چلے گئے دوستو کیل رہول نے 19 رن تو وہیں مائنگ کے اگروال نے بڑی تیجی سے 31 رن بنا دیئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب کی ٹیم ایک پڑا لکشے بھی بنا سکتی ہے لیکن رہول کے کیچ آؤٹ ہونے کے بعد تو گیل تو شونے پر ہی آؤٹ ہو گئے اور ان کا آؤٹ ہونا ہی ٹیم کو سب سے بڑا جھٹکا تھا مائنگ کے اگروال بھی اس کے بعد اگلے ہی آؤور میں اپنا وگٹ گوا بیٹھے حالکہ آگے چل کر نکولاس پورن نے 19 رن اور شاروخ خان نے 13 رن ضرور لگائے لیکن اس سے ٹیم کو کچھ خاصا مدد نہیں ملی ابھی تک پنجاب کی ٹیم سو تک بھی نہیں پہنچی تھی اور 98 پر ہی پنجاب کی ٹیم کے 8 وگٹ گر چکے تھے تب ہی انتیم پلوں میں کرس جارڈن کا دوفان آیا ویس کھلاڑی نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے آج ٹیم کے لئے تیس طرح رفتار سے 30 رن بنائے اور جیسے تیسے پنجاب کی ٹیم کو یہ لے کر گئے 123 کے سکور پر دوستو آپ کو بتاتے کہ جیتنے کے لئے کولکاتا کی ٹیم کو ماتھر 124 رن چاہیے تھے حالکہ دوستو کولکاتا کی ٹیم کی شروعات تو اچھی نہیں تھی لیکن راہول ترپارٹی نے اگلے ہی اپنی پاری میں 7 چوکے جڑ کر آدھا میچ تو ختم ہی کر دیا تھا اور پچا ہوا کام کو پورا کیا کپتان ایون مورگن نے ایک کپتانی پاری کھیل کر دوستو کپتان مورگن نے کپتانی پاری کھیلی 47 رن لگائے ناباد رہ کر اور جو رسل کے آؤٹ ہونے کے بعد بیچ میں چنتہ بڑی تھی اسے ختم کر دیا کارٹک نے 6 گندوں میں 12 رن لگا کر جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بڑی آسانی سے کولکاتا کی ٹیم نے اس میچ کو جیتا اور پنجاب کی ٹیم کو پچھاڑ کر پوائنٹ سیبل میں بھی اوپر آ گئے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹیم کی اتنی بڑی ہار کے بعد کیل رہول بھی کافی زیادہ گصہ نظر آئے اور ہار کے بعد پریس کنفرنس میں کیل رہول نے ٹیم کی ہار کے کارن بتاتے ہوئے خاص طور پر کرس گیل پر بھی بھڑکتے ہوئے کیا کہا چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو پوشٹ میچ پریزنٹیشن میں کیل رہول نے کہا کہ اس ہار کو بیان کرنے کے لئے میرے پاس شب نہیں ہماری بلے بازی اور گند بازی دونوں ہی کافی زیادہ خراب تھی اس میچ میں انتیم پلو میں جورڈن نے ٹیم کے لئے کچھ ایک رن ضرور جھٹائے لیکن آج ہم سبھی ٹیم کی ہار کا کارن بنے ہیں میں اور میں ایک مل کر ٹیم کو ایک اچھے شروعات دلانا چاہتے تھے شاید اسی لئے ہم نے آکرامک بلے بازی کا روائیہ نہیں اپنایا لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ کر پاتے ہمارے وکٹس گر گئے اور پریشر میڈل آرڈر کے کھلاڑیوں پر تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج میڈل آرڈر کے کھلاڑیوں نے کافی زیادہ نراش کیا وہ چاہتے تو ٹیم کے لئے نبے سے سوراں سب مل کر بنا سکتے تھے لیکن جیسے کہ میں نے آپ سبھی کو بتائے کہ ہماری ٹیم کی ہار کا مکھے کارن ہی خراب بلے بازی بنا ہے گند بازوں نے اچھا پریاس کیا لکشے کو ڈیفینڈ کرنے کا اور جس حساب سے میں ارلی وگٹس ملے میں اس سے کافی زیادہ خوش ہوں خاص طور پر شمی اور ارشدیب سنگھ نے کافی زیادہ پریاس کیا جس کا انہیں فل بھی ملا لیکن جب آپ کی ٹیم کا لکشے اتنا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں بچانا آسان نہیں میں اس بات کو بھلی بانتی جانتا ہوں اور یہی ہماری ٹیم کی ہار کا کارن بنا ہے ہم نے اپنے پہلے ہی میچ میں سکور کو دو سو کے پار پہنچا دیا تھا اور لگ بگ اسی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں اگر شاید کرس گیل تھوڑے بہت رنس بناتے تو باقی کھلاڑیوں کو کانفیڈنس مل سکتا تھا لیکن مجھے پوری امید ہے کہ سبھی کھلاڑی اپنی اپنی گلتیوں پر کام کریں گے اور آگے چل کر اور زیادہ بہتر پردیشن کرتے نظر آئیں گے دوستو کیل راہول اپنے اس بیان میں کافی زیادہ پھاوک بھی نظر آئے وہ ٹیم کی ہار پر گصہ تھے لیکن خود کو اور ٹیم کے باقی بلے بازوں کو ٹیم کی ہار کا کارڑ مانتے ہیں پر انتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پنجاب کی ٹیم کس کی وجہ سے ہاری کیل راہول کرس گیل یا پھر کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کے سیزن کا پہلا مقابلہ جو کی موٹیرہ کے میدان میں کھیلا گیا ہے وہ کولکاتا اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں تھا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کولکاتا کی ٹیم کے لیے تو یہ کسی کرو یا مرو میچ سے کم نہیں تھا کیونکہ دوستو میچ سے پہلے بھی کولکاتا کی ٹیم پوائنٹ سیبل پر سب سے نیچے تھی پانچ میں سے کیول ایک ہی میچ جیت پائی تھی تب ہی تو آج میدان میں آتے ہی کولکاتا کی ٹیم کے گھلاڑیوں نے اپنی جی جان ایک کر دی اور پنجاب کے تو پرکھچے ہی اڑا کے رکھ دیئے اب دوستو اس میچ کی بات کرے تو کولکاتا کی ٹیم کے کپتان یون مورگن نے ٹاس جیتا اور ٹیم کے لیے گندبازی کا فیصلہ کیا پلے بازی کرنے اتری دوستو پنجاب کی ٹیم کی شروعات دھیمی ضرور تھی لیکن میدان پر گیل اور راہول سیٹ ہو چکے تھے لیکن پھر پاری کے چھٹے آور میں راہول سے ایک ایسی گلتی ہو گئے جس کے بعد پوری کی پوری ٹیم لڑکڑا گئی دوستو چھٹے آور میں پیٹ کمینس کے گیند پر لاپروائی بھرا شوٹ کھیل کر نرین کو کیچ سوا بیٹھے راہول انیس پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد اگلے ہی آور میں کرس گل شونے پر آؤٹ ہو گئے اور اس سے اگلے آور میں مائنگ کا گروال اکترسن بنا کر پویلین لوٹ گئے جہاں کرس گل کو شیوہ ماوی نے کیچ آؤٹ کر آیا تھا تو وہیں مائنگ کا گروال کا وکٹ لیا سنیل نرائن نے ساتھی پنجاب کی ٹیم کے تھاکڑ بلے باز دیپا کھڑا بھی آج کچھ خاص نہیں کرسکے میدان پر آ کر ایک رن ضرور لگایا لیکن کےول وہیں تک سیمیت رہ گئے دیپا کھڑا پرسد کرسنا کی ایک تیز تر راڈ ڈیلیوری پر دیپا کھڑا کچھ کر ہی نہیں پائے اور سلپ میں کھڑے کپتان مورگن نے ان کا بڑا آسانت سا کیچ پکڑ کر ایک رن پر انہیں پویلین کی طرف چلتا کر دیا حالکہ اسی بیچ میدان میں نکولس پورا نے پلے بازی کرنے کی کوشش کری انیس گیندوں میں انیس رن بھی لگا چکے تھے لیکن اگر وہ تیز گیندبازوں کو شاٹ لگا رہے تھے تو اسی بیچ مورگن نے چلاکی سے میدان میں ورن چکرورتی کو بلالیا اور دوستو اہند آباد کی اس پچ پر سپن گیندبازوں کے لئے بہت زیادہ مدد ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملا جب چکرورتی نے نکولس پورا کو کلین بول کر دیا امید تھی کہ پنجاب کی ٹیم کے سپرسٹار اس سیزن کے شاروخ خان میدان میں آ کر کچھ کریں گے انہوں نے چھکا اور چوکا بھی جڑا لیکن چودہ گیندوں میں تیرہ رن لگا کر دوستو وہ بھی پرسید کرسنا کی شاندار رفتار کا شکار ہو گئے ان کا کیچ بھی مورگن نے لیا تھا اور آپ سبھی اسی بات سے اندازہ لگا سکتے کہ انیس میں اوور تک پنجاب کی ٹیم اٹھانوے رن پر اپنے آٹھ وگٹ گوا چکی تھی ٹیم بری طریقے سے بکھر گئی تھی کہ انہیں ساتھ ملا کرس جورڈن کا جس نے آج پنجاب کی ٹیم کو سو کے پار تو پہنچا دیا دوستو جورڈن نے سب کو جب حیران کر دیا جب انہوں نے آخری اوور میں پرسید کرسنا کو ہی دو بیک ٹو بیک چھکے جڑ دیئے تھے اپنی اس چھوٹی وطوفانی پاری میں کرس جورڈن نے تین چھوٹے